برہمان میں اربو تارے ہیں، کھربو گرہ ہیں ویگیانک کئی سالوں سے ایسے گرہ کو کھوج رہے ہیں جہاں ہماری ہی طرح کوئی انجیون سبھیتا موجود ہو پر ویگیانکوں کے انصار ابھی تک ایسا گرہ کوئی یا اوبگرہ کوئی مل نہیں پایا ہے جس پر کوئی انجیون سبھیتا ہو پر ویگیانک ابھی اپنے پاس کے کچھ گرہوں اور اوبگرہوں تک ہی پہنچ پائے ہیں یعنی ابھی تو پورے برہمان کے بارے میں پتہ کرنا باقی ہے انسانوں نے اپنے دروینوں سے انتریچ میں اربو پرکاس واس تک دیکھا پر انہیں کچھ جنگاری نہیں مل پائی ہے کچھ بیگیانکوں کے انصار ہمارے اس اتھا برہمان میں سیکڑوں ایسے گرہ ہوں گے جہاں ہماری ہی طرح لوگ جی رہے ہوں گے یہ جروری نہیں کہ وہ ہماری طرح ہی دکھتے ہو یا ہماری طرح بدھیمان ہو کچھ بیگیانکوں کے انصار وہ ہم سے زیادہ وہ دیمان ہو سکتے ہیں یا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گرہ پر کیڑے کے درجے کا جیون نواز کرتا ہو اگر آپ ایلین کا نام سنتے ہیں تو آپ کے جہن میں بڑی بڑی آنکھوں والا مریل سا دکھنے والا جیو آتا ہوگا پر یہاں سچ نہیں ہے پرتیوی کے باہر کے انتریچیے جیو کو ایلین کہا جاتا ہے چاہے وہ ہماری طرح ہو یا چوہے جیسا ہو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں برہمان کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے ویگیانکوں کے انصار ہمارا برہمان کی ادپتی تیرانبے سے چورانبے ارب ورس پہلے ہوئی تھی اور یہاں تیجی سے فیل رہا ہے پر یہاں کوئی سونیسی جنکاری نہیں ہے یہ صرف انمان ہے اور کچھ ویگیانکوں کے انصار ہمارا برہمان صدا سے ہے اور صدا رہے گا آپ اندازہ لگائیے اگر ہمارا برہمان ہمیشہ سے ہوگا تو کتنوں خربو گرہ تارے جنم لیے ہوں گے اور اپنے اپنے سمیہ پر دفن ہو گئے ہوں گے اور کتنے خربو گرہ تارے جنم لیں گے کتنی اکاس گنگائے کا انت ہو چکی ہوگی اور کتنی اکاس گنگائے اس وقت بھی جنم لے رہی ہوگی برہمان میں ابھی تک بہت کچھ ہو چکا ہے تو کیایا سمبھو نہیں کی اتیت میں ہماری سبیتہ کی طرح ہی کئی کروڑ سبیتہ کی جنم ہوئی ہوگی اور اپنے اپنے سمیہ پر دفن ہو گئے ہوں گے اور سائد یہ ابھی سمبھو ہے کہ ہماری سبیتہ کی طرح ہی برہمان میں ہزاروں سبیتہ کا ابھی بھی وجود ہو اس کے چاند سے سو پرتیست ہے کیونکہ اس برہمان میں ہمارا آستیتو ہو سکتا ہے تو ان کا کیوں نہیں اور یہ برہمان اتنا بڑا ہے کہ ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل پایا ہے امریکہ کا حبل ٹیلیسکوپ تیرہ پوائنٹ دو عرب پرکاس ورس دور تک انتریچ میں دیکھ سکتا ہے یعنی اتنا دور کی وہاں سے پرکاس کو پرتیستہ آنے میں تیرہ پوائنٹ دو عرب سال لگ جاتے ہیں اور اتنی دور کے بعد کا برہمان کو دیکھنا ابھی سمبھو نہیں ہے لیکن ناسا نے جلد ہی ایک ایسا ٹیلیسکوپ انتریچ میں استھاپید کرنے والا ہے جو حبل ٹیلیسکوپ سے سو گنا زیادہ سکتی سالی ہے اس دوربین کو انتریچ میں استھاپید کرنے کا دین تیس مارچ دو ہزار اکیس تیہ کیا گیا ہے یہ دوربین ان اکاس گنگاؤں کا پتہ لگا سکتا ہے جو حبل ٹیلیسکوپ کے پہنچ سے باہر ہیں اس ٹیلیسکوپ کے انفراریڈ کیمرے اتنے سیویدن سیل ہے کہ انہیں سوری کی روشنی سے بچایا جانا جروری ہوگا ایک ٹینیس کوٹ کے آکار کے پانچ استریے سن سیل سے اسے سوری کے کرنوں سے بچائیں گے تاکہ ٹیلیسکوپ کے انفراریڈ کیمرے کا سنسر سورچید رہے اگر یہ سورچید لانچ ہو جاتا ہے تو انسان برمان میں کافی دور تک جھانک سکتا ہے ساید آپ کو پتا ہوگا کہ انتریچ میں دیکھنا بھوت کال میں دیکھنے کے برابر ہے یعنی جب کسی وستو سے پرورتید روشنی ہماری آنکھ تک پہنچتا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے اور جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا دیر کی وستو کی استھیتی کو ہم ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انتریچ میں دور استھیت تارے یا اکاس گنگاوں کو دیکھنے کا مطلب ہے لاکھوں سال پیچھے بھوت کال میں دیکھنا تو اگر ہم کسی تارے کے ورطمان استھیتی کو جاننا چاہتے ہیں تو ابھی یہ سنبھو نہیں اور ورطمان استھیتی کو جانے بینہ کوئی اکاس گنگا یا تارے کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے کیونکہ کروڑوں اربوں سال میں کافی بدلاؤ ہو جاتے ہیں یعنی اگر کیپلر 452B گرہ سے کوئی ابھی پردید کو دیکھ رہا ہو تو اسے پردید پر ہو رہی سن 600 اسوی کی گھٹنائیں دکھائی دے گی ایسا اس لیے کیونکہ کیپلر 452B گرہ کا پردید سے دوری چودہ پوائنٹ دو لائٹ یئرز ہے تو آپ بتائیں سن 600 اسوی اور آج میں کتنا انتر ہے پردید کی سب سے نزدیکی ایکسو پلینٹ 4.25 پرکاس واسدور ہے جس کا نام پروگزیما بھی ہے ایکسو پلینٹ اس گرہ کو کہتے ہیں جس پر کم سے کم جینے لائک واتاورن ہو اب تک لگ بھگ 3000 سے 20 زیادہ ایکسو پلینٹ کا پتہ چل چکا ہے لیکن پردید کے کئی لوگوں نے ایسے دعوے کیے ہیں جس سمجھنا بہت ہی موسکل ہے کئی لوگوں نے ایو ایفو دیکھنے کا دعوے بھی کر چکے ہیں ایو ایفو یعنی ایڈینٹیفائی پلائن اوبجیکٹ اس کا مطلب ہوتا ہے آسمان میں اڑنے والا ایسا یان جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہ ہو کچھ لوگ اسے دوسری دنیا کے لوگوں سے جڑتے ہیں اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ناسا نے لاکھوں پرکاس واسدور انتریچ میں دیکھ چکا ہے اور ناسا کا کہنا ہے کہ اتنا دور انتریچ میں دیکھنے کے باوجود انہیں ایسا کوئی گرہ یا اوبگرہ نہیں ملا جس پر ایلینٹ سبیتا ہو تو اگر سچ میں پرکاس واسدوری تیگ کر کے آئے ہوں گے اگر ایسا سچ میں ہوگا تو یا تو ان کا ٹیکنالوجی ہم سے کافی اڈوانس ہوگی یا پھر ان لوگوں نے یہاں پرکاس واسدوری تک پہنچنے میں اس یان میں کئی ہزار پوستوں کا جیون بیتا چکے ہوں گے لیکن جرہ آپ سوچئے جو انتریچ میں لاکھوں پرکاس واسدوری تیگ کر کے پردھوی تک آئے گا وہ کیا صرف پردھوی کو دیکھنے آئے گا لیکن اگر یہ سچ ہے کہ ایلین پردھوی پر آتے ہیں تو پردھوی کے اسپیس ارگنائیزیسن کو اس کے بارے میں کچھ پتا کیوں نہیں ہوتا جبکہ انتریچ میں اربوب پرکاس واسدور تک دیکھنے والا دوروین بھی اصطابت کیا گیا ہے کیا یہ ہم سے چھپا رہے ہیں یہاں بات تو اسپیس ارگنائیزیسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے آج ہم انتریچ کے بارے میں جتنا ادھکتر جانتے ہیں وہ ان کے کارن ہی جانتے ہیں یادی وہ ہمیں گلت انفرمیشن دیں گے تو ہم سب وہی یاد رکھیں گے اور نہیں بتائیں گے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جان پائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایلین کے بارے میں ساری بات چھپائی جا رہی ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ہم جس گلیکسی میں رہتے ہیں اس کا نام ملکیوے ہے یہاں اکاس گنگا آکریتی میں ایک سرپیل گلیکسی ہے جس کا ایک بڑا کیندر ہے اس اکاس گنگا میں لگ بھگ سو ارب سے چار سو ارب تارے ہیں اور ایک انوان کے مطابق اس گلیکسی میں پچاس ارب گرہ ہیں اور ان میں سے پچاس کروڑ ایسے گرہ ہیں جن پر جیون یوگ تپمان سورے سے ملتا ہے ہمارا سورمنڈل ملکیوے گلیکسی کے کیندر کی پرکرمہ کر رہا ہے اسے ایک پرکرمہ پوری کرنے میں لگ بھگ 23 کروڑ سے 25 کروڑ ورس لگ جاتے ہیں حالانکہ ہم ملکیوے گلیکسی کی پوری تصویر نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم اسی گلیکسی کے اندر رہتے ہیں اگر ہم ملکیوے کی پوری تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس اکاس گنگا سے باہر نکلنا ہوگا جو ابھی کے لیے اسمبو ہے آزا ملکیوے کی جو پوری تصویر دیکھتے ہیں وہ ایک انمان کے انشار کمپیوٹر جنریٹیڈ ہوتا ہے حالانکہ ملکیوے کی کچھ بھاگ کو آپ ننگی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں گاؤں میں اسے چندرگھاڑ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ ملکیوے کی ایک چھوڑ سے دوسری چھوڑ لائٹ کیا سپیڈ سے جائیں گے تو آپ کو ایک لاکھ پانچ ہزار سات سو ورس لگ جائیں گے حالانکہ اس اکاس گنگا میں پچاس ارب گرہ ہیں تو کیا کسی بھی گرہ پر جیون نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے صرف ہماری اکاس گنگا میں سو پرتیسط چانسز ہے کہ کئی اینے گرہ پر بھی جیون ہو سکتا ہے اور اس برہمان میں لگ بگ سو ارب اکاس گنگائے کے وجود ہے جن میں کئی ارب اکاس گنگائے ہماری ملکیوے سے بھی کئی گناہ بڑی ہے تو اب آپ جرہ زوجیے کیا اس برہمان میں پرتیوی کے علاوہ کوئی انگرہ یا اپگرہ پر جیون نہیں ہو سکتا اور ایک بات بتانا بہول گیا کہ صرف ملکیوے میں کروڑوں اپگرہ بھی ہیں جن پر بھی جیون ہونے کا سمبانہ ہو سکتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹ میں جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک سیئر جرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو موسیقی 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 موسیقی